ایک کوریان میں ڈاکٹر مجھے ملی اس نے ایک طریقہ بتایا مجھے کہ اس نے نیا طریقہ اس کو گروہ کرنے کا اجاز کی ہے بڑا سب نسکسوں کا بڑی لمبی ڈس ہے یہ میں کہا تمہیں ہوا کیا تم یہ عورت ہو اور تمہیں میل کی سائز کی اوپر تم نے اتنی ریسرچ اور اتنی طریقے اس نے کہتی ہی کوریا میں ہر بندے کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس کا نفس چھوٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارس خان برکی ہے اللہ کے حضر سے لاکھ لوگ کا سیکنٹرک اور سیکنٹرک کوچھ ہوں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کہہ دیں نرس صاحب ایک اور کام کر دیں وہ کیا میرا نفس جونا تھوڑا سا ایک انچ لمبا کر دیں تو بڑی میرے بانی ہوتی ہے اور کچھ آ جاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے بڑڑا ساب نفس چھوٹا ہے تو میں پوچھتا ہوں کتنا بڑا ہے کچھ نہیں بتاتے کہیں کہ اتنا لمبا ہے کچھ اتنا بڑا ہے کچھ اتنا ہے تو یعنی کہ جو ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم نے ہر بات کو بڑا ابجیکٹیوری لینا ہوتا ہے کہ کتنی انچ کا ہونا چاہیے کیونکہ جب ہمیں انچ سے پتا چلتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شارٹ پینس ہے کہ نارمل پینس ہے اور اس کی گرد جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو پھر اگلا سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اس کا ناپ کیسے لے رہے ہیں اچھا ناپ میں تو انسان کے دماغ میں یہی یاد سے ہے کہ جب یہ سٹینڈ ہوگا تو بندہ ناپ لے گا پر سٹینڈ تو اپنی مرضی سے نہیں نہ ہوتا مرضی تو اس کی چلے گی باس کی تو ڈاکٹر روم میں جو نفس کھڑا ہو جائے اسے تو ویسے ہم نوگل پرائز دیں گے تو پھر ڈاکٹر کیسے ناپے گا کہ جناب اس کا سائز کیسے ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹیچ لیند سٹیچ لیند کیا ہوتی ہے کہ پیشن کو ہم ذرا تھوڑے سی گرم روم میں رکھتے ہیں سردنیاں جیسے بہت سپڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نفس کو آگے سے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سٹیچ کرتے ہیں اتنا سٹیچ بھی نہیں کرتے کے لئے تو ٹوڑ جائے پھر سٹیچ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم انچی سٹیپ لے لیتے ہیں اب انچی سٹیپ جو ہے نا اس کو ہم جہاں سے وہ اوپر سے وہ باہر نکلتا ہے یعنی کہ جھانٹوں کے جھانٹیں آپ سمجھے ہیں اردو میں چونوں کو کیسے ہیں پیوبک ہیرز کو میں غیب نہیں پتا ہوتا جھانٹوں کا آپ کی لوگوں کو تو پھر وہاں پہ جھانٹوں سے جہاں سے نکلتا ہے تو وہاں آپ نے اس کو پرس کر کے اندر یعنی کہ پیوبک بون کے اندر آپ نے دبا کے رکھنا ہے ایک آس سے اور پھر یہ جیسے آپ نے یہ دبا کے رکھا اور یہ آپ نے اس کو ناپ لیا اس میں بڑی اہم بات ہے انچی سٹیپ میں کیوں رکھتا ہے لوگ کہنے پھٹا بہتر رہے گا نہیں پھٹا ٹھیک نہیں رہے گا پھٹا جو ہے وہ کیونکہ سٹریٹ ہوتا ہے تو وہ اگر پینس میں سوڑا کرو ہوگا تو وہ کرو کو نہیں ناپ سکے گا اب دیکھیں جیسے یہ ہے پینس تو نہیں ہے پارل اگر ہم اس کو ناپ لیں گے تو ہم اس کو ایسے ناپ لیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی فول لیندھ جو ہے ٹیپ جو ہے وہ وہ مئے کرے گی جو کہ ویسے میرمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھٹ سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ان چیز ٹیپ سے کرنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے اس لیے پریس کرنا ہوتا ہے کہ کئی دعا جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کا جو پینس ہوتا ہے وہ بریڈ ہوتا ہے into the fat جو فیڈ میں بریڈ ہوتا ہے تو وہ ہم نے چیز نکال لی ہوتی ہے کہ بریڈ لیندھ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اچھا اب آج ہی موٹائی یہ موٹائی کیسے آپ نے مہیر کرنی ہے جو موٹائی ہے وہ آپ نے سینٹر سے جہاں سے یہ میکسیمم موٹا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو ناپنا ہوتا ہے اور اس کی آپ نے میئرمنٹ دینا وہ لینی ہوتا ہے تو آپ کو ایسے پتہ ہے کہ جو دنیا کا جو ایوریس سائز ہے وہ 5.5 انچز کی آت پاس ہے ٹھیک ہے سب سے جو بڑا سائز ہے وہ افریکن کنٹریز ہیں کانگو کانگو کا ہے لیکن کچھ سٹیڈیز میں ہمارا جو مسلم برادر ملک ہے سڈان اس کا بھی سائز جو یعنی ان کے پرابر ہی ہے تو اب سب سے چھوٹا کس کا ہے سب سے چھوٹے میں آپ کے چائنیز اور کورین یہ آ جاتے ہیں ان کا جو سمالس سائز ہے تو ایک کورین نے ڈاکٹر مجھے ملی اس نے ایک طریقہ بتایا مجھے کہ اس نے نیا طریقہ گروہ کرنے کا اجاز کی ہے بڑا بڑی لمبی ڈسے گئے میں نے کہا تمہیں ہوا کیا تم یہ عورت ہو اور تمہیں میل کے سائز کی اوپر تم نے اتنی رسرچ اور اتنی طریقے اس نے کہتی ہی کوریا میں ہارب بندے وہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس کا نفس چھوٹا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے تو وہ ہم نے پھر ایک ایک طریقہ بنایا پڑا زبرد طریقہ تھا تو اس طریقے سے میں نے بتایا کہ ہم نے سائز اب آج پاکستان ہم آپ سمجھ آئی پرشان نہیں ہوئی ہاں اب آپ کا ذکر آ گیا نا پاکستان کا جو ایوریس سائز ہے نا 4.5 انچیز ٹھیک ہے کچھ 4.8 تک جاتے ہیں لیں کہ 4.5 انچیز ہے اور بہرحال ایک بات ہے کہ پاکستان کا جو ایوریس سائز ہے نا وہ ایڈیا سے جانے ہیں ورلڈ کپ تو ہم نہیں جی سکیں یہ کبھی نہیں ہاریں گے اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہار کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اس میں ہم جیتے ہی جیتے ہیں تو امید ہے آج کی میری ویڈیو سے آپ پوش ہوئے ہوں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور خوش رہے اور خوشیاں مانتے ہیں ٹوٹو برکی و اجازت میں اللہ آپ